حسب ہو میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سولے علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمين السلام و السلام و علی سکتر انبیاء و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آنکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علی آنکہ و اصحابکہ یا نور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو بے شک تمہارا درود مجدک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدیا سیدیا رسول اللہ مدلن سینل کے ناظرین آئیے تلاوت ایک دام پاک سمات فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلتا الشتائر الصیف فليعبدوا رب هذا البیت الَّذِي أَقْعَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفُ سورہ قریش کی تلاوت کرنے کی سارت حاصل کی ہے اور مدلن سینل کے ناظرین آئیے اس کا ترجمہ سمات فرمائیے قریش کو معنوس کرنے کی وجہ سے اور سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے معنوس کرنے کی وجہ سے تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا تفسیر سیاد الجنان کے اندر ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور بے حساب ہیں اور ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں دو سفروں کی طرف رغبت دلائی ہے اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈالی ہے چنانچہ قریش تجارت کے لیے سردی کے موسم میں یمل اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کیا کرتے تھے اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہلِ حرم کہتے تھے اور ان کی عزت اور توقیر کیا کرتے تھے یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے ان تجارتوں سے فائدے اٹھاتے اور مکہِ مکرمہ جہاں نہ کھیتی ہے نہ معاش کے اسباب وہاں رہائش رکھنے کے لیے مسلسل سرمایہ پہنچاتے ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ظاہر ہے اور یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کعبہِ معظمہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں ان سفروں کے ذریعے بھوک کی اس حالت میں کھانا دیا جس میں وہ ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث مبتلات ہے اور انہیں حرم شریف کے سبب اور مکہ والے ہونے کی وجہ سے خوف سے امن بخشا اور کوئی ان کے ساتھ مزاہمت نہیں کرتا حالانکہ ان کے اطراف اور قرب و جوار میں قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے کافلے لٹتے ہیں اور مسافر مارے جاتے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ خوف سے امن بخشنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں جزام کے مرد سے امن دیا گیا ہے اور ان کے شہر میں انہیں جزام کا مرد نہیں ہوگا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تاجدار رسالت صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے انہیں عظیم خوف سے امان عطا فرمائی گئی ہے مدین جل کے ناظرین قبیلہ قریش اس کے بارے میں بھی کچھ سمات فرمائیے قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں جناب سید المرسلین خاتم النبیین صاحب خلق عظیم صل اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسارت ہوئی اور اس قبیلے کے اس نام کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضورِ اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اباؤ اجداد میں ایک باکمال ہستی فہر بن مالک ہیں ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے یہ قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور وہ سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے کبھی مغلوب نہیں ہوتا اور چونکہ یہ اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے اس لیے تمام عرب والے انہیں قریش کے لقب سے پکارنے لگے سبحان اللہ یہ قبیلہ قریش یہ بڑی عظمتوں اور بڑی رفعتوں والا یہ قبیلہ ہے اور اس کی رفعت کے لیے کیا یہ کم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں اور پھر اس قبیلے کی عظیم شاخ بنو حاشم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے یہ وہ صورتیں ہیں آخری دس صورتیں جو اکثر و پیشتر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں تو ان کی ان کا ترجمہ بھی اور ان کا کچھ تفسیری بیک گراؤنڈ بھی اگر انسان کے ذہن میں ہو تو ایک تو اس کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے جب اس کی تلاوت کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ چونکہ ایک معنی اور اس کا مضمون آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو تلاوت کرتے ہوئے ایک توجہ ایک انہماک ایک کونسٹریشن نماز کے اندر ملے گی جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے مدرین چلنے کے ناظرین آج کے ہمارے سلسلے کے پرٹیکلر موضوع کی طرف آتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور کون یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالی رحمان الدنیا واللاخرہ ہے اس کی صفت رحیم ہونا ہے نہایت مہربان رحم والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنانے والا ہے لیکن مدرین چلنے کے ناظرین یاد رکھئے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے وہ لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ دور کیوں ہوئے وہ اپنی بری صفات اپنی جو ان کی نیگٹیو جو ان کی ایکٹیوٹیز تھیں ان کے جو نیگٹیو کام تھے ان کی بنیاد پر یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے مدرین چلنے کے ناظرین آج ہم انہی کی بات کریں گے کہ وہ کون سی نیگٹیو خصوصیات ہیں جن کی بنا پر بندہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے یہی آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اسی کو لے کر کہ ہم کنٹینیو کریں گے اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے ہر اس کام سے پناہ مانگتے ہیں جو اس کی رحمت سے دور کرنے والا ہو مالک ہمارے اوپر رحمت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں سے بچائے ہم ان کاموں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کچھ کام ایسے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر حدیث پاک میں لانت بھی آئی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم لے کر آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے کہ اس کا مضمون کیا ہے مفہوم کیا ہے بہرحال آئیے ابھی آپ کو ناتر صلی اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں احمد رضا پھر یہ مارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اے عرش حق زیرے پائے زیرے پائے محمد سبحان اللہ سلاللہ علیکہ اے عرش حق رسول اللہ وسلم علیکہ اے عرش حق حبیب اللہ سلاللہ علیکہ اے عرش حق رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی ہے عرش خب سے رپائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقا عرش ان کا مکا عرش ان کا ملک خاتمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رسا چاہتے گے تو عالم خدا کی رسا چاہتے گے تو عالم خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دمِ نزعہ چاری ہو میری صبح پر دمِ نزعہ چاری ہو میری صبح پر محمد خطائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد خطائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد خطائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں محمد خطائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجابت نے چھک کر گلے سے لگا بڑھی ناز سے جب تو آئے محمد اجابت کا سہرا انایت کا چھوڑا تو ہر پڑھ کے نکلی تو آئے محمد خطائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رضا قل سے اب مجد کرتے گزریے رضا قل سے اب مجد کرتے گزریے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم سہے عزت و ارتلائی محمد کی ہے عرش حق سے بے پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی کلام کا ایک اور شعر بھی ہے کہ عصائے کریم مجدہائے غزب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد عصائے کریم اچتہائے غزب تھا عصائے کریم اچتہائے غزب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا زبردست کلام ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک اس کے اشعار ہیں اور یہ چھوٹی بہر کا کلام ہے چھوٹی بہر کے اندر کلام لکھنا یہ استاد لوگوں کا ہی کام ہے اور ہر بندہ چھوٹی بہر میں کلام یہ نہیں لکھ سکتا جیسے سچی بات سکھاتے یہ ہیں یہ بھی چھوٹی بہر والا کلام ہے تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بس یہ حضور کی محبت کا جو یہ انداز ہے فیضان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی رسیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو ہمارے ماں باپ کو ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے امین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدن جلے کے ناظرین اللہ کی رحمت سے دور کون یہ آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے سلسلے میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حادی ابو ماجد محمد شاہر تاری مدنی دعامت قدم القدسیہ خصوصی دور پر شریک ہیں تو رکن شورا سے ہی جہاں وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں صاحب ایک سب سے پہلا کوئسچن جب میں نے یہ موضوع رکھا ظاہر سی بات اس کے پیچھے پورا مطلب ایک سلسلے کار ہے کہ کیوں رکھا کیا کیسے رکھا تو پہلا کوئسچن جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ موضوع دیکھ کر ناظرین کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ اللہ کی رحمت تو بے شمار ہے بے حساب ہے بے کتاب ہے اور اس کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا تو وہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے کیا فرمائیں گیا کیا دور ہو سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے بھی کوئی دور ہو سکتا یہ اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے تو کیا فرمائیں گیا الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا سید المرسلین یہ سوال پیدا ہونا تو درست ہی ہے کیونکہ اللہ پاک کی رحمت تو بہت وسیع ہے اس کو ایک غضب پر حاوی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر بھی کیا اور ان رحمت سے مایوس نہ ہونے کو حکم بھی اشارت فرمایا لا تقناتو من رحمت اللہ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ پاک کی رحمت سے محروم رہیں گے اچھا اس میں جو ہے وہ ان کا اپنا قصور ہے ان کا اپنا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ محروم ہے اللہ پاک کی رحمت جیسے بارش ہے بارش تو برستی اور یقصہ برس رہی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی جو ہے وہ بارش میں نہیں آتا اس کا اثر نہیں لے رہا ہوتا تو یہ اس بارش سے جو ہے سردیوں میں تو ایسی بچنا ہوتا ہے لیکن ایک بات ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر جو ہے وہ گرمی ہے اور وہ بارش میں نہانا چاہتا ہے تو پھر بارش میں آنا پڑے گا تو یوں اگر جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمت تو برس رہی ہے ہم اس کو رحمت پانے اس رحمت کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا دارہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا تو وہ اللہ پاک کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ محروم ہے اور آخرت میں بھی محروم ہے اور اس کی جو محرومی ہے وہ دائمی ہے ہمیشہ کے لیے ہے تو لہٰذا جو ہے وہ اگر کوئی اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ پر ایمان لانا ہوگا اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہوگا اور جو دین اسلام کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ہوگا تو جو مسلمان ہے اس پر اللہ پاک کی رحمت ضرور ہے البتہ اگر مسلمان بھی جو ہے وہ اللہ پاک کی نفرمانی کھٹا ہے تو چند گناہ ایسے ہیں کہ جس پر جو ہے وہ رحمت سے محرومی کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے جیسے ہم علامانے جو ہے وہ اس پر باجیت کی گفتگو ہوئی بحثوں بحثہ ہوا جو ایک علمی گفتگو ہوتی ہے علمی بات ہوتی ہے تو اس میں سے ایک بنیادی بات یہ تھی کہ کبیرہ گناہ کونسا ہے اور صغیرہ گناہ کونسا ہے اور اس میں سے ایک بات یہ بتائی گئی کہ ہر وہ گناہ جس پر قرآن و حدیث کے اندر لانت کا لفظ آیا ہے اللہ پاک کی رحمت سے محرومی کا لفظ آیا ہے تو اس کو کبیرہ کہیں گے یہ بھی کبیرہ گناہ کی ایک تعریف ہے تو معلوم ہوا کہ ہر وہ گناہ ہر وہ کبیرہ گناہ کہ جو شخص کرنے والا ہوگا کبیرہ گناہ کے اندر ملوث ہوگا کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہوگا وہ اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو جائے گا اور امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ گناہی صغیرہ اور کبیرہ اپنی جگہ لیکن اگر کوئی صغیرہ گناہ کو بھی معمولی سمجھ کر کرے گا تو یہ بھی کبیرہ ہو جائے گا تو حقیقت تو یہ ہے اور ایک بزرور رحمت اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ جو ہے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہ یہ کر کیا رہا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے دونوں اللہ پاک کی نافرمانی ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی کرنا یہ تو اللہ پاک کی رحمت ان سے معرومی کا سبب ہے البتہ گناہ کی جو ہے وہ اپنا درجہ کہہ لے تو ایک درجہ یہ بھی ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر جو ہے وہ لانت کا ذکر کیا گیا ہے اللہ پاک کی رحمت سے معرومی کا ذکر کیا گیا ہے اس کو کبیرہ گناہ کہیں گے تو واقعی جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پاک کی رحمت سے معروم ہوں گے یا ہو سکتے ہیں تو بالکل ہو سکتے ہیں اور معروم ہیں اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک کی رحمتوں سے اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں سے معروم نہ رکھے آمین 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 درست فرمایا آپ نے یہاں مدنی چلے کے ناظرین ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ کام کرنے پر اللہ اور اس کے رسول نے ان کام کرنے والوں پر لانت کا لفظ استعمال کی ان پر اللہ کی لانت ہو ان پر رسول اللہ کی لانت ہو ان پر فشتوں کی لانت ہو اردان بھی کچھ اس مضمون کو بیان کریں کہ جب کہا جائے جیسے لانت اللہ یل قاذبین یہ عام طور پر بلا جاتا ہے جوٹوں پر اللہ کی لانت ہے اس سے اس کا مطلب ہے کیا مراد ہے سے اور جب اللہ کی لانت کا ذکر کیا جائے کہ اللہ کی لانت ہے اس پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے اور اللہ کی جانب سے خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا ہے اور کسی بندہ مومن مسلمان کے اور یہ کسی بندہ مومن کے لئے درست نہیں ہے کہ کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر یوں کہے کہ تم پر لانت ہو فلان پر لانت ہو کسی شخص سے معین کسی فرد کسی آدمی کو متعین کر کے معین کر کے یہ کہا جائے کہ فلان پر لانت ہو اس پر حدیث پاک میں اللہ کے پیرے محبوب نے وعید ارشاد فرمائی اڑرایا نبی پاک نے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر لانت کرتا ہے ایسے مسلمان پر جو لانت کا حق دار نہیں ہے تو ارشاد فرمایا کہ وہ لانت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے یہ شخص اللہ تبارک معاشرے میں رائج ہے کہ لوگ لانت کرتے لانت بھی استعمال ہوتا ہے لانت بھی لکھ لانت اغفر اللہ ایسا لفظ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے جو اس سے بھی زیادہ شدید ہے ایک صرف لانت کر رہا ہے اور لکھ لانت ہی ہوں اس پر تو اس سے زیادہ وہ وحید ہے اس کی برائی بڑھ جاتی ہے یہ یہاں ایک اور بات بھی بات چلی نکلی ہے ارنان بھئی نے دوسرا لے لی ہے ابھی سے اس کو کر دیں یہ لوگوں نے لفظ لانت کسی کو لانت دینا لانت کسی پر ڈالنا اس کو مزا کی بنا لیا ہے تم لانت کرنے والا جو طبقہ ہے یہ عجیب ہی ان کا معاملہ ہے یہ ان کو روڈ پر ہیں تو کوئی رستہ نہیں دے رہا تو اس اور ایک ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی یہ تھوڑی بات پر ایسی بڑی بات کہہ دینا اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا لانت یہ بھی گالی ہے مومن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے مومن لانت والامت کرنے والا نہیں ہوتا مومن کی نشانی کے پیش نظر نہیں ہوتے جیسا کہ ایک وعید تو ادران بھائی نے بھی ذکر کی جو اگر وہ مستحق نہیں اور عمومی طور پر مستحق نہیں ہوتے مستحق تو وہ ہی ہے جس پر قرآن و حدیث دلیل موجود ہے اور جیسے مثال کے طور پر اگر کسی بچے نہیں شرارت کر دی ہے تو اچھا ماں جو ہے وہ اپنے بچے کہتے لانتی اور پھر ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ رسول قرآن و حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی اور ہم نے کسی کو لانتی قرار دے دیا اپنے مزاج کے خلاف کوئی سنگینی سے آگاہی نہ ہونا علم نہ ہونا یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو آئی مدنی چینل کے ناظرین کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لانت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے لانت کرنا خود جو ہے وہ لانت کا مستحق ہو جانا بھی ہو سکتا ہے تو لہذا جو ہے وہ ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس بات سے اپنی زبا اگر کسی بات لوگوں کا تو تقیہ کلام بن جاتا ہے جیسے قسم جو ہے وہ بات لوگوں کا تقیہ کلام بن جاتا ہر بات پر کہہ رہا تو قسم قسم سے یہ کہہ رہا ہوں اور اسی طرح بات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لانت ان کا تقیہ کلام بن جاتا ہے ہر دو چار بات کے بعد پھر گالی بھی ہمارے ہاں تقیہ کلام بن جاتا ہے بات بات پر بہن کی گالی دے رہے ہوتی حالانکہ یہ سخت بات ہے کسی بہن کے بارے بھی ایسی بات کی جائے اچھا اس پر ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میں بک کیا رہا ہوں کہ کیا رہا ہوں اور وہ اتنی سنگین بات ہوتی ہے گویا کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ زبان اور اس کی جو گفتگو ہے اس پر بھی کوئی آقام مرتب ہوتے ہیں تو وہی جو زبان سے بولیں گے تو ہوگا نا آدمی یہ کہہ کہ میں زبان سے بولتا بھی رہوں اور مجھ پر کچھ ہو بھی نہ تو یہ کیسے ہوتا ہے اب آپ دیکھیں یہ بتائیں آپ جیسے ماں کو بی سمجھا رہے ہیں باپ کو سمجھا رہے ہیں بچوں پر لانت ملامت نہ کی جائے بچوں کو لانتیں نہ دی جائیں ماں بچوں کو لانت دی نہ بلے ایک اللہ ایسی بات نہیں ہے اور اگر کسی کا یہ ذہن ہے تو اسے اصطغفر اللہ ضرور کہنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے کہ اگر یہ ذہن بن گیا ہے بچے تو ان کے اپنے ہی ہیں بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے بچوں پر بھی کیفیت ہر وقت تاری تھوڑی رہتی ہے کہ وہ چیزیں توڑ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے کیفیت تاری ہوتی ہے یا تو وہ لاد میں آکے ایسی کیفیت میں مبتلاہ ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے اور ہم نہ دیں تو کہتے ہیں کہ تیل اٹھا لیں گے ابھی میں گرا دوں گا ابھی کوئی چیز توڑ دوں گا اور توڑ بھی دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نقصان کرتے ہیں بچے اور پھر اپنی ماں سے مار بھی کھاتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا کرتا بھی ہے تو دیکھیں کہ یہ کر کیوں رہا ہے تو اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اسے پکڑ لیا جائے چیزیں جو ہیں وہ امیر اللہ سنت نے ایک دفعہ بڑی اچھی ترغیب دیلائی کہ آپ چیزیں ایسی قیمتی چیزیں رکھتے کیوں ہیں کہ بچے توڑ دیں بچوں نے تو یہ کام کرنا ہی ہے جو وہ جو بچے اچھ پھر ایسے ہوتا ہے کہ مائیں جب اپنے بچے شرارت کرے گا بچے کو ایک پڑے گی اس کے بعد مائیں اسے پیار کر رہی ہوگی میرا بیٹا میرا لال یا باپ اگر ہے اور ماں نے مارا ہے تو باپ بچے کو پکڑ لے گا ہاں تمہیں مار پڑی ہے کیوں پڑی ہے یوں اسے بہلاوہ دے گا تو بچہ جب اسے کہتے ہیں موج میں آ جانا تو اگر بچہ واقعی موج میں آ جائے تو پھر اسے پکڑ لینا چاہیے اسے کسی اور کام میں لگا دینا چاہیے اس کی من پسند چیز اس کے ہاتھ میں دے دیں یا پھر باپ اسے لے کر بہار ذرا نکل جائے تو یوں بھی ترقی بن سکتی ہے لانت ملامت کرنا یہ صرف حل نہیں ہے اور یہ ماں باپ کو بلکل بھی انداز نہیں اپنا چاہیے یاد رکھیں یہ بچہ سیکھ رہا ہے آج گھر میں بچے کو یہ مضب پتہ نہیں کیا اللہ بچائے ان چیزوں سے یہ جو آپ بولنے بچے کو سبق دے رہے جب نے باہر جانا ہے اور تم نے بھی لوگوں کو جا کے یہی چیزیں بتانی ہیں وہ ایک کسی زمانے میں تصویر مجھے کسی نے بھیجی اس میں یہ تھا کہ بڑا فلسفہ تھا اور میں تو فلسفہ ریڈیس اگری کرتا ہوں برحل اس میں ایک بات یہ تھی برتن میں جو ہوتا وہ ہی باہر آتا ہے تو آپ جو بچے کو سکھا رہے ہیں تو کل جب یہ بچہ باہر جائے گا تو جو اس کے انر ہوگا یہ وہ ہی بتائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں پر بھی ایک ٹیگ لگ جائے گا دھائی تین چار سال کا بچہ سیکھ رہا ہے تو امی طور پر اس عمر کے بچے اکثر اور اکثر گھر پر ہی رہتے ہیں اب گھر میں یہ سن رہا ہے تو پھر آگے اس نے بولنا بھی یہی ہے وہ رحمت کے پھول نہیں اس کے لبوں سے جڑیں گے بلکہ اس طرح کے الفاظ آئیں گے اور پھر یہ کدھر کدھر جا سکتے ہیں کس طرح کے الفاظ یہ پھر اگلی بات ہے یہ مہربانی کریں ماں باپ بھی اس طرح کیا انداز اپنے بچوں کے ساتھ نہ پنا لانت ملامت اور اس طرح سے کرنا یہ اچھی بات نہیں غصہ فرسٹیشن کا کیا کریں یہ تو چلیں ہم دہن تو دے رہے ہیں یہ کام آپ نہ کریں گالگا بچوں کو نہ دیں لانت ملامت ان کو بندے میں آجتی ہے اس کا حال کیا کریں اس کو بھی نکال 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 غصہ بھی ایک کیفیت کے حیجان یعنی کیفیت کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جانے کا نام ہے تو اگر ہم پہلے سے اس کی تیاری کریں گے تو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے غور فرمائیں کہ گھر میں مائیں ہوتی ہیں یا باپ بھی گھر میں ہے تو اس کو کتنی دفعہ غصہ آرہ ہوتا ہے یعنی کبھی آرہ ہے کبھی جا رہ ہے کیونکہ بچے حرکتیں ہی ایسی کرتے ہیں اپنے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے اور اتنی دیر میں آئیں گے چیز کھانے کی چیز کہتے بزار کی چیز ہوتی ہیں اور ریپر جو ایسی پھینک دیں گے بچے اب ان کو سو دفعہ سمجھائیں کہ ایسا نہیں کرنا لیکن انہوں نے بچے ہے نا اس لئے وہ ضرور یوں کریں گے اب اگر کوئی بچہ ایسا کرتا ہے تو کہیں کہ بیٹا یہ اٹھا کر دیس بین میں ڈال دو یوں پہلے سے تیاری کی جائے کہ جب مجھے غصہ آنا ہے تو میں لانت ولامت والے الفاظ نہیں استعمال کرنے اپنے بچوں کو شدید نہیں مارنا اور یوں جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے تو یوں پہلے سے تیاری کریں گے تو پھر غصے کا علاج ہو سکے گا برنہ جو ہے جو پہلے سے تیاری نہیں ہوگی تو پھر ایک دم سے جب غصہ آئے گا تیاری نہیں ہے پھر غصہ آنا تو میں نے کس طرح آپ کو بچانا ہے تو بعض اوقات تو غصے کا اظہار اتنا شدید ہوتا ہے سلمان بھائی کہ آدمی بعد میں پشتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے غصے کو کیوں نافذ کر دیا بعض وقت تو ہاتھ ہاتھ اس کی اپنی بھی پٹائی ہو جاتی ہے اپنے آزاز جو ہے وہ لال پیلے ہو جاتے ہیں اور بعض وقت لال پیلے نہ بھی ہوں تو اس دوسرے سے متاثر ہو رہے ہوتی ہیں اور اس سے پھر اس کی اپنی زندگی بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے غصے کو برحال کنٹرول کرنا چاہیے گھر میں غصہ کریں گے تو بچوں کی تربیت پر اثر پڑے گا اگر اپنے محکمے کے اندر کریں گے تو آپ اپنی جاب سے فارغ بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا غصے پر برحال کنٹرول وآلہ وسلم نے لانت کی ایک وعید تو وہ ہے دوسری یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لعن المؤمنی کا قتل ہی اوکمہ قال علیہ السلام فرمایا مومن کو لانت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اسے قتل کر دینا تو یوں بندہ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی پر یوں نام لے کر اسے معین کر کے لانت کرے ہاں بعض ایسی برائیاں ہیں کہ جن کے متعلق مطلقا کسی کا نام لے کر نہیں بلکہ اس برائی کے کرنے والے افراد پر قرآن مجید میں بھی جیسے لانت کی گئی ہے لانت اللہ یا علی القاذبین کے الفاظ موجود ہیں لوگ لانت اللہ علی القاذبین بھی کہہ دیتے ہیں لیکن قرآن مجید میں لانت اللہ علی القاذبین نہیں تو اب جیسے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے اس میں کسی شخص کو کسی فرد کو معین نہیں کیا گیا لیکن ہمارے معاشرے میں تو دو آدمی بات کر رہے ہیں تو اب ایک دوسرے کو اس طرح کے کلمات کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ درست نہیں ہے بندہ مومن کا قتل جیسے قبیرہ گناہ ہے بڑا گناہ ہے اللہ کی نافرمانی کا سبب ہے تو اسی طرح لانت کرنا کسی مسلمان پر یہ بھی کسی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا بعض آمال وہ ہیں جیسے قبلہ رکن شورہ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا میں بارش ہو اور بندہ اس میں آتا کہ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ میں گناہ وں کی چھتری ہے اور وہ اللہ تبارک تلیل کی رحمت جو ہر وقت مخلوق پر نازل ہو رہی ہے اس نے گناہوں کی چھتری اپنے سر پر کی ہوئی ہے جو رب کی رحمت کو روک رہی ہے اگر وہ اللہ تبارک تلیل کی رحمت سے حصہ پانا چاہتا ہے تو اسے اس گناہوں کی چھتری کو ہٹانا پڑے گا تا کہ رب کی رحمت اس پر اترے اس پر نازل ہو تو اللہ کے پیرے محبوب نے عادیث مارکہ میں جو ذکر فرمایا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق نبی پاک علیہ نے فرمایا جیسے شراب نوشی کرنے والا شخص ہے شراب کو اٹھانے والا ہے شراب دینے والا ہے اس کام کے اندر مدد کرنے والا ہے یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے پیرے محبوب نے فرمایا یہ اللہ کی لانت کے مستحق ہیں اللہ کی لانت ہے اسے لوگوں پر اسی طرح وہ لوگ جو اپنی رشتہ داریاں جو زی رحم ہے سیلہ رحمی جس کو کہتے ہیں جو انہیں ختم کرنے والے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں پر لانت فرمائی ہے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس کی چپکلش میں کچھ ناچاکی ہو جائے کچھ اونچ نیچ ہو جائے گفتگو میں کچھ انداز آگے پیچھے ہو جائے تو اس پر بھی لوگ جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مضمت بیان فرمائی فرمایا وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرمائی وَتُقَطِعُ ارحامَكُم ایسے وہ چیزیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کا سبب ہیں ہمیں انہیں دور کرنا چاہیے اپنے آپ سے اور جو رحمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحم اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہیں انہیں اختیار کرنا چاہیے معاشرے کے اندر لڑائی جگڑے فسادات اور اس کی بنا پر رشتہ داریوں کو ختم کر دینا یہ اس قدر عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بھائی بھائی سے قطع تعلقی کر رہا ہے بہن بھائیوں سے رشتہ دار عزیز و اقارب اور ریزن کچھ بھی نہیں ہوتا یہ مطلب ایسی بات ہے ریزن تو آپ سب ہوتا ہے سلوان بھی دیکھیں سب جگہ ایسا نہیں ہوتا آپ کو فرما رہے ہیں ایک پہلو ہے اس پر بھی بات ہونی چاہیے آپ دیکھیں جیسے آپ نے بہن بھائیوں کی بات کی اب یہ بھائی ہے اور اس نے بہن کا حصہ نہیں دیا ہوا اس کی ذمہ داری ہے بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے جو بھی ہے یہ اب والد کے انتقال کے بعد آتورٹی پاور آپ سمجھتے ہیں بھائیوں کے پاس زیادہ جہنب وہ اختیار ہوتا ہے اب یہ بہن کا حصہ نہیں دے رہا اس کا جو حق بنتا ہے اس کی حق یہ رہے گی نہیں کر رہا تو اب اس کو کون توفے دے گا کون اس کے پاس مسکراہتوں کے تبادلے آ کے کرے گا اور کون مطلب اس کے آگے آگے بڑھ کر اسلام دوئے کرے گا تو جیسے کام کرے گا ویسے ہی لوگ انداز اپنائیں گے سلمان بھائی دیکھیں برائی کو برائی سے تو ختم نہیں کیا جا سکتا اگر ایک شخص نے برا کیا ہے تو کیا دوسرے کو اس کے لیے برا کرنے کی اجازت ہے شرعن ایسا نہیں ہے اگر ایک شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یہ یہ ہے کبھی کسی ایک نے برا کیا ہے تو آپ برا ہی کریں یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے اور ایسا یعنی اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے دیکھیں دو شخص تھے دونوں پر الہدہ الہدہ حکامات ہیں شریعت کے بھائی پر شریعت نے اس بات کو لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنی بہن کا حصہ دے اپنے بھائیوں کا حصہ دے وراست میں سے جو بنتا ہے اور بہن پر سلح رحمی لازم ہے اس لیے نہیں کہ وہ زمین دے رہا ہے جہداد دے رہا ہے وراست دے رہا ہے اس لیے وہ سلح رحمی کرے وہ بھائی اور بہن کا جو تعلق اور رشتہ ہے سلح رحمی اس بنا پر تھی اور جس شخص اس نے حق نہیں دیا اس نے برا کیا ہے شریعت اس کو اس شریعت کے حکم پر عمل کرنے کا حکم دے رہی ہے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لازم قرار دیا ہے قرآن مجید کے حکامات ہیں کہ یہ بندہ ان کی پیروی کرے لیکن اگر ایک شخص اس کی پیروی نہیں کر رہا تو دوسرے کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی مثال کے طور کہ دوسرا شخص جو ہے وہ بھی شریعت کی اس کے مطابق عمل کرے باقی یہ واقعی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے اور اس بینا پر لڑائی جگڑے ہوتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کر بھی معاملات ہوتے ہیں جن کے اندر درگزر کی حاجت ہوتی ہے بندہ اگر کوئی شخص برا کر رہا ہے دیکھیں کسی شخص نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ برا کیا یہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں کہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ تم ایسا ہی کرو بلکہ اسے اسی بات کا حکم دیا جائے گا جو اللہ رسول نے حکم دیا ہے اور جو دیگر جن کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اور پھر ہم جس نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان کا جو مبارک انداز ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق ہے دیکھیں بھلائی کے بدلے میں بھلائی کرنا یہ تو میرا خیال ہے کوئی اچھی بات ہے اچھی بات ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن آپ بھلائی اس ہی کے ساتھ کریں گے جو آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا ایسا نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام نے تو ان کے ساتھ بھی بھلائی اور خیرخواہی کی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی و علمہ تو ایک بندہ مومن کو ایک اچھے مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ برائی بھی کی جائے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کی جائے پھل دار درخت کو اگر پتھر بھی مارے جائیں تو وہ پھل ہی دیا پھل ہی دیا اور بندہ مومن ایسا ہی ہوا کرتا ہے سبحان رضا زمین کے حوالے سے زمین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جی جی کہ بعض لوگ وراست نہیں دیتے زمین جو ہے وہ چھین لیتے ہیں جی آپ نے دیکھا ہوگا دیہات کی اندر لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں اور حد بندی ہوئی ہوتی ہے اب جو ہے وہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ منڈیر کہتے ہیں جو بھی اس کو کہا جاتے ہیں بنی بنی اس کو ہی جو ہے وہ جب ٹریکٹر وغیرہ چلاتے ہیں حل چلاتے ہیں حل چلاتے ہیں ترکیب کے ساتھ تو وہ بنی بھی ختم کر دیتے ہیں وہ حد بھی ختم کر دیتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ دو چار پانچ انچ جو ہے وہ جگہ وہ ہمارے آ جائیں اس کے بعد جو ہے وہی جو حد بندی ہے وہ بنا دیتے ہیں اب جو نشان مٹاتا ہے حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی روایت کرتے ہیں جن کا نام جو ہے وہ ابو تو فیل ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو زمین کی حد بندی مٹائے اس پر اللہ پاکی لانت ہے اللہ اور باقی جو ہے وہ چند بعض لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ لینے کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے ایک بہت بڑا خاندان تھا دو بھائیوں کے اندر اس لیے جو ہے وہ قطع تعلقی ہو گئی کہ ایک بھائی نے دو چار بالشت جگہ جو ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کی اپنی جگہ میں شامل کر لی تھی اللہ اور وہ تھا کہ اس نے یہ یوں کر لیا ہے اور یہ یعنی بہت سارے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں جبکہ حدیث پاک میں بیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو کسی کی بالشت بھر یعنی ایک گٹ جسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ جو ہے وہ جگہ قبض یعنی قبضہ کر لے گا اس پر تو فرمایا کہ سات زمینوں کی جو وہ جگہ ہے وہ اس کے گلے میں جو ہے توک بنا کر ڈال دی جائے روز قیامت تو کیسے اس کا وزن اٹھائے گا آج جو ہے وہ ایک بالشت جو جگہ لے رہا ہے وہ اگر ساتوں زمینوں سے جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ اٹھا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے اس کا وزن کیسے وہ سہے گا یقیناً جو ہے وہ یہ عذاب آدمی کو سہ نہیں سکتا تو لہٰذا جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ لے کر کیا آدمی اس سے امیر بن جاتا ہے کیا ایک بالشت دو چار جو ہے وہ انچ جگہ لے کر تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات جس کی ویہ سے رحمی والے مسائل بھی ہو جاتے ہیں لیکن بہت اچھی متوازن گفتگو کی ہے کہ اگر کوئی ظلم بھی کرتا ہے تو برہل سلح رحمی برہل کرنی چاہئیے درست فرمایہ آپ نے اور یہ جگہ کے جو آپ نے صرف بات کی تو یہاں تو لوگ جہاں مردیں مارنے پر بھی جہاں وہ آجاتے ہیں ایک تو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف کھیت کے اندر ہی نہیں ہوتا گھر کی تعمیر میں بھی یہ کامباز کا لوگ کر جاتے ہیں کھیتوں میں تو کیا کرتے ہیں وہ بنی جو ہے نا وہ اس کو حل چلا کے اس کو رگڑ دیتے ہیں اور صرف دو تین انچ نہیں آتے بلکہ کوئی آٹھ دس انچ جو ہے نا وہ آگے کر کے اس کو ان کی جگہ پر جہاں نا وہ اس کو بنا دیں گے دونوں طرف کھیت ہی ہے دونوں میں جو ہے نا وہ حل چلا ہوا ہے تو یہ تھوڑا یوں کر کے جانب وہ اس طرح سے لوگ آ جاتے ہیں پھر وہ برل پٹواری بھی آتے ہیں پھر جگہ کے نشاندے بھی ہوتی ہیں اور گاؤں دہار میں تو صرف جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بیمائش کا اندازہ بھی ہوتا ہے اینے کرو اینے سرسائیاں یعنی یہ لفظ اس کو بولتے ہیں وہ قدم چلتے ہیں اس کا ایک پورا یعنی وہ بھی ایک پیمانہ ہے بھئی اتنی جگہ ہے ہماری اتنے کرو ہیں اور اتنی سرسائیاں ہیں یعنی انہوں نے یونٹ سمجھ لیں جس طرح ٹیلی کھون کا یونٹ ہے دس ہزار روپے کا تو ویسے ہی یہ جو جگہ کی پیمائش دہاتی علاقے میں جو دہاتی انداز میں ہوتی ہے تو اس کے یہ یونٹس ہیں یہ کرو بھی کہتے ہیں اس کو کرم اردو میں کہتے ہیں اس کو سرسائیاں بھی کہتے ہیں یہ پڑھا تھا کسی زمانے میں وہ ذہن میں آئی گیا برحال جو ہم بات کر رہے تھے صرف یہ جو گھروں کی جگہ لوگ لے لیتے ہیں اچھا اب وہ جس کی زمین ہے وہ جب پیمائش کرواتا ہے نا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ جگہ گھیر رہا ہے نا جی اس کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں اپنے جگہ سے زیادہ جگہ دوسرے کی جو ہے وہ گھیر رہا ہوں ایک تو گھیر لیں گے اب جب پیمائش کا مسئلہ آئے گا بندہ مطلب جو پٹواری ہے یا جو ایکس و ایزی جس نے پیمائش کرنے حد بندی بتا نہیں ہے اب وہ آکے جب حد بندی کر دے گا اب اس پر جو ہے نا واپس میں جگڑا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے ہماری جگہ لے جگہ تو اس نے لی ہوئی ہے تو یہ اب ان کو بولے گا آپ پیسے لے لیں وہ بولے گا نہیں پیسے نہیں لیں گے ہم تو دیوار اپنی ہٹاؤ یہاں سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے تو کچھ ایسی رہنمائی عطا فرمائیں یہ بھی ذہن ہمارا بنیں کہ میں اپنے گھر میں چھوٹی سی مطلب یہ یوں بولیں واشنگ ایریہ اپنے گراؤنڈ فلور پر بنانے کے لیے میں اگر کسی کی جو ہے وہ چار پانچ پٹ جگہ جو ہے وہ اگر اپنے اس میں گھیر رہا ہوں تو یہ بھی ایک اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں مسلمان کا حق بھی ماری رہا ہوں یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ تھوڑی سی جگہ کے لیے جو ہے وہ اللہ پاک کی لانت کا مستحق ہو جانا یہ کتنے افسوس کی بات ہے اور یہ بھی لاعلمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ علم نہ ہونے اچھا یہ بھی صلح رحمی کے خلاف ہے جب جو آدمی کسی کے جگہ دنان بھائی جو ہے وہ قبضہ کر رہا ہے تو یہ صلح رحمی قطع رحمی کا سبب بر رہا ہے اور یعنی صلح رحمی کیا ہے یعنی حسن سلوک تو حسن سلوک تو یہی تھا بلکہ اپنی جگہ بھی ان کو پیش کر دیتے کہ چلیں آپ کی یہ جگہ سیدھی نہیں ہو رہی تھی یا تھوڑی سی میری جگہ لے لو یعنی دل بڑا کرتے ہیں اس بات پہ بھی بڑے لائی جھگڑے ہوتے ہیں جی واقعی ملتا وہ بالش باری یا دو بالش جگہ ہوتی ہیں بعض وقات بندہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے یعنی بھائی بھائی ہیں کہ یہ میرا دیوار سیدھی ہو جائے گی اس طرح کو کوئی معاملہ ہو جائے گا نہیں لڑنے مرنے مارنے پر تھی آنے اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو عورتیں انوالو ہو جاتی ہیں اور عورتیں اچھی بات نہیں کر رہی ہوتی ہیں اچھا پھر اس میں جو ہے وہ بعض وقات دوسرے لوگ بھی چڑھا رہے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں نا کہ یہ دو بھائیوں کے اندر بڑی محبت ہے دو خاندان بڑے اچھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں حقیقت میں وہ ان سے جیلس ہوتے ہیں حسد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دونوں بھائیوں کے اندر جھگڑا ہو جائے یہ دونوں جدہ جدہ ہو جائیں تو ان کی باتوں میں بھی بعض وقات لوگ آ جاتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتوں میں آنے کی بجائے عورتوں کی باتوں میں آنے کی بجائے عورتوں کا دل بھی چھوٹا ہوتا ہے تو ہمیں اپنا دل بڑھا کرنا چاہیے اچھا بعض یعنی مدنی چینل کی جو ہے وہ کچھ ناظرات بھی ہوتی ہیں وہ بھی اپنا دل بڑھا رکھیں ساری عورتوں کا ایسا مسئلہ نہیں ہے عورتیں تو حضرت ختیجہ تلکبرہ اور حضرت شاہد رضی اللہ عنہ بھی تھی لیکن جو ہے وہ کیسی عظیم عورتیں تھی کہ جن کی جو ہے وہ آج مثالیں دی جاتی ہیں اور قرآن و حدیث کے اندر جو ہے وہ جن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں تو برے لوگ کسی بھی سنف کے اندر ہو سکتے ہیں تو برحال جو ہے وہ کسی کی باتوں میں آنے کی بجائے آپس میں جو ہے وہ صلح سوائی کے ساتھ ترکی بنا لینی چاہیے جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو سیدھا کرنے کی اجازت دے دیں ویسی عدنان بھائی ایک بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی دیوار ٹیڑی بھی ہوئی ہے تو کیا مسئلہ ہے اپنی جگہ ہی رکھے آدمی کو ریفیسٹ کر رہا ہے خوددار ہونا چاہیے نا آدمی کو اپنی جگہ سیدھی کرنے کے لیے وہ اپنے تعلقات ٹیڑے کر رہا ہے سلح رحمی ختم کر رہا ہے ایک دوسرے کے بارے میں دل ہی ٹیڑے ہو رہے ہیں تو اچھا نہیں ہے کہ اپنے دیوار ہی ٹیڑی کر لے دل تو سیدھے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی پیاری ہے لیکن سلوان بھائی یہ بھی بات میں عرض کرنا چاہوں گا جیسے ہم دو افراد بیٹھے ہوئے ہمارے بیچ سے دیوار جا رہی ہے وہ ٹیڑی ہے تو وہ ان کے حق میں بھی ٹیڑی ہے میرے حق میں بھی ٹیڑی ہے اگر میں تھوڑی سی قربانی دیکھ کر یہ کہہ دوں کہ اس دیوار کو ایسے کر لیں آپ کی بھی سیدھی ہو جائے گی بھلے میری تھوڑی سی جگہ جائے گی لیکن دیوار دونوں کی سیدھی ہو جائے گی تو بات دونوں کی بننی ہے محبتیں دونوں کی ڈیولپ ہونی ہے مجھے یہاں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ وسلم کے کلام ہے اس کا ایک وہ مصرح سا یاد آ گیا دل دے پھٹ تو سیندہ نہیں تو کپڑے سیوی جانا ہے ایک ہی کیتی جانا ہے تو یہ دلوں کے جو ہے نا جب ہی بتا دیں دل جو ہے یہ پھٹے ہوئے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کا کینہ جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے اور اس کو سیتے نہیں ہو اس کو تم جوڑتے نہیں ہو آپس میں مسلمانوں کے اندر جو ایک مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا تعلق ہونا چاہئے گے وہ تم رکھتے نہیں ہو کرتے نہیں ہو اور کپڑے جو ہے وہ تم سیتے جا رہے ہو تو یہ کیا کرتے جا رہے ہیں ایک نمازی کی بات یاد آگئی پھٹے ہوئے کپڑے سیتے ہو لیکن پھٹے ہوئے دل نہیں دل نہیں سیتے وہ ایک دیہاتی آدمی تھا اس کے بات یاد آگئی تو وہ ایک تعمیرات ہو رہا ہے اتنا مکان کی تو وہ بڑی حسرہ سے کہنے لگے کہ لوگ پتھر اور مٹی پر تو پیسے خرش کرتے ہیں یعنی عمارت تو بنا رہے ہیں لیکن جو زندہ آدمی ہوتا ہے گوشت پوسٹ کا تو اس کی تعمیر کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں تو ہم جو غور فرمائیں کہ عمارتیں تو اتنی بڑی بڑی ہم نے بنا دی لیکن ہمارے دل ابھی تک اتنی چھوٹے ہیں کہ لوگوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے تو عمارت اتنی بڑی بناتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں اپنا دل بھی بڑا کرنا چاہیے تو دل بڑا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی عزت پائیں گے آخرت میں بھی عزت پائیں گے انشاءاللہ اسی کلام کا ایک اور مصرہ بھی وہ ذہن میں آ گیا تو اس پر بھی ہم آگے چلتے ہیں اس کو لیتے ہیں فرماتے ہیں کہ فرض نماز پڑھتا نہیں فرض نماز پڑھتا نہیں تے نفلہ نیتی جاننا ہے اے کی کیتی جاننا ہے یعنی وہ کام جو تمہارے اوپر لازم ہے ابلیگیٹری ہے فرض ہے وہ تم کرنی رہے اور دیگر جو مستحب درجے کے کام ہیں یہ تم کرتے جا رہے ہو تو بھئی یہ کیا کرتے جا رہے ہو تو فرض جو ہے اس کو تو جاننا وہ ادا کرنا ہے خالد بھئی یوں ہی اس کو ہم اگر اپنے ٹاپک پر لے کر کے آئیں انہوں نے تو نماز کے بارے میں فرمایا نا تو ہم اس کو ایک جرنلائز کر کے اگر لے کر کے آئیں تو وہ چیزیں وہ حقوق جن کی ادایگی میرے اوپر ضروری ہے ان پر میرے توجہ نہیں ہے اور دائیں بہن آگے پیچھے کے کام جوہاں وہ کر رہے ہیں جس کا کردہ دینا ہے کردہ تو اس کو واپس کر نی رہے اور کبھی اس کے گھر میں خیر کی پلیٹ بھیج رہے ہیں کبھی اس کے گھر میں بیریانی بھیج رہے ہیں کبھی سالن بنا کے بھیج رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں اس پر کچھ روشن ڈالیں لوگوں کی طبیят کردہ کسی کا دینا ہے اور کردہ نہیں دے رہے ہیں ساری فیملی کو لے کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں سبحان اللہ بڑی اچھی ایک بات ہے عمرہ کرنا تو اچھی بات ہے اس پر کون منع کرے گا لیکن یہ کوئی طریقہ ضرورت نہیں ہے جس سے قرض لیا ہے اس سے پھر کہہے نا کہ ہم جا رہے ہیں آپ بھی راضی ہو جائیں ہاں بعض اوقات راضی ہو بھی سکتے ہیں سلمان بھائی جیسے بھائی کا قرض لیا ہوئے بڑے بھائی ہیں جس سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ فلاں فلاں جا رہا ہے تو آپ جو ہے وہ اگرچہ آپ کا قرض دینا ہے تو آپ مجھے تھوڑی مولت دے دیں میں طرح ہو کر آ جاؤں تو اگر ان کے پاس گنجائش ہوگی تو وہ مولت بھی دے دیں گے لیکن لوگ ایسا تھوڑا کرتے ہیں کسی کے احساسی نہیں کرتے اور جو ہے وہ بس ایک کام کرنا ہے بعض اوقات تو صرف واوا کے لیے بھی ہوتا ہے سلمان بھائی تو ایسا جو ہے وہ ہمیں آگے جو بات جی ہی کریں گے خالد بھائی خالد بھائی درست بات کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں آپ نے بھی اچھا سوال ریس کیا ہے کہ ہماری طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ میری طبیعت میں یہ نیکی کرنا بنا ہوا ہے تو میں یہ ہی کروں گا مجھ پر فرض کیا ہوا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا اللہ کریم جللہ وعالہ نے جس طرح رشتہ داروں کو دینے کا حکم ارشاد فرمایا نا اب رشتہ دار آ آ کر تقاضے کر رہے ہیں لیکن ہم نے اس طرح کی افراد بھی معاشرے میں دیکھے ہیں کہ ان رشتہ داروں کو نہیں دیا جا رہا دیگر کو دیا جا رہا ہے کیوں رشتہ دار کو دیا جائے گا اسے بھولا دینا ہے یہ تو اپنے یہ تو گھر کی مرگی دال برابر ہوتی ہے بھار والے کو دیں گے تو وہ تھوڑا چرچہ کرے گا تھوڑے گن گائے گا تھوڑے لوگوں کو فضائل بتائے گا تو بات تو ہوگی کوئی شورت تو ہوگی تو بندے کو چاہیے کہ وہ یہ بات دیکھ لے کہ میرے رب نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے مجھ پر کیا کام کرنے کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اپنے ذمہ داریوں کو پہچانتے چلے جائیں گے بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جن سے بچتے چلے جائیں گے جیسے ابھی بچوں کی شرارتوں کی تھوڑی ہماری بات ہوئی نا تو بچوں کی شرارتوں پر ہم پہلے سے ذہن بنا لیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا لانت ملامت کی بات ہوئی تو وہ پہلے سے ایک لفظ زبان پر جاری ہوتا ہے یا ایک طبیعت بنی ہوتی ہے سلمان بھائی یہ ساری باتیں جو نیگیٹیو اپروچ ہے ہماری یہ کرنے والے جن کو ہم نے اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا انہوں نے کبھی یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی جناب اسلام کے مطابق گزارنی ہے اور اس طرح کی کوئی سچویشن آئے گی نا تو میرا ایکشن وہ ہوگا جو اسلام چاہتا ہے میرا ایکشن وہ ہوگا جو دین چاہتا ہے یقینا نہیں سوچا ہوا ہوتا ہے اس وقت میری طبیعت میں جو آتا ہے وہ میں کر جاتا ہوں بچے شرارت کر رہا ہے سلمان بھائی اس کو تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو لانت دے رہا ہوں یہ تو اس کی رحمت کی شان ہے لیکن بندہ اپنے الفاظ ایسے کہہ کر کہ جب سامنے والا رحمت سے دوری کا مستحق نہ ہو اور بندہ اس کو کہہ رہا ہوں تو وہ خود تو رحمت سے دور ہو جاتا ہے خود غلطی کر رہا ہوتا ہے کیا ہی اچھا ہوتا ہے سلمان بھائی بچہ تنگ کر رہا ہے اور ماں اس کو یہ کہنے کہ بجائے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے یہ کہہ رہی ہوتی ہے اللہ تجھ پر رحمت کرے تو ٹھیک ہو جائے اس وقت تو تمہارا دل دکھی تھا تھوڑی سی پریشان تھی تو وہ اللہ اس کہہ دیتی جو بچے کے حق میں خیار و بھلائی کے موجود ہیں جو اس کے حق میں کوئی بہتر ہوتے ہم نے تو بات بھی وہی کی جو بہت پوری ہوئی اور کئی مرتبہ اسی طرح کے غصوں میں اسی طرح کے جگلوں میں افراد ایسی باتیں اپنے موں سے نکال دیتے ہیں اور جب ان کی قبولیت کا اثر دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کاش ساری زندگی میں نے ایسی کوئی بات کی نہیں ہوتی اولاد ہو جائے بھلے اندھی ہو جائے ہو گئی تو پھر آپ بھگتنا مشکل ہو گئی ایسا ہو جائے تم یہ کام کر رہے ہو گر کے مرو گے بچے گر کے مر گئے سلمان بھائی میں ایک ایسی ماں کو جانتا ہوں کہ اس کے بچے نے اس ماں کو ستایا اور بہت برا ایٹیٹیوڈ اپنی ماں کے ساتھ کیا اور واقعی جس کو پریشان کرنا کہتے ہیں نا زلیل کرنا کہتے ہیں نا ماں کو اس طرح سے زلیل کیا اور ماں نے کہا تو کسی کی گولی کے سامنے آئے گا جس طرح سے تو اپنی زبان سے اپنی آواز سے اپنی گالیوں سے مجھے مار رہا ہے نا تو کسی کی گولی سے مرے گا سلمان بھائی ویسا ہی ہوا اس کا بچہ کسی کی گولی کے نشانے پر آیا اور پھر اس ماں کی وہ کیفیت تھی کہ وہ اس کی ماں کی کیفیت نہیں دیکھی جاتی ایسی بلک رہی تھی کہ میں نے یہ لفظ کیوں کہا کیسے کہا کاش میں کہتی ہی نہیں اب پشتاوے کیا ہوا جب چڑیا چک گئی کھیت پہلے ہی یہ زبان ہے نا اس میں بھی کہا جاتا ہے وہ تیر ہیں جس طرح پھینکا ہوا تیر واپس نہیں آتا نا اسی طرح زبان سے نکلا ہوا جملہ بھی واپس نہیں آتا پہلے ہی سوچ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے کیا بات کہاں کہہ رہے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کے حکمہ ایسے جملے وہ الگ بات کہ اولاد نے جو کیا اس سے بھی رب کی رحمت اس کے قریب نہیں آنی اس نے بھی غلطی کی لیکن میں نے بھی غلطی کی میں کاش غلطی نہیں کرتا تو اسی وقت میں اگر یہ دعا ہو جاتی اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے میرے بچے کو سمال لے یہ اپنی آخرت بگاڑا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ والدین کے ساتھ برا کر رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہونا ہے یہ بھول رہا ہے مولا تو اس کو توفیق دے دے اگر اس وقت توفیق کی دعا ہو جاتی ہے بیڑا پار ہو جاتا ہے اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے اللہ ہمیں اس طرح کی جو تیجیٹی ہیں تیجیٹی ہو جاتی ہے جو بڑا نقصان ہو جاتا ہے اللہ اسے محفوظ فرمائے آپ یہ قوض شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں سلد ورلحبیب صلی اللہ تعالی اللہ علامہ ورحمت کمر اتاری سرگودہ اکتر شمالی سے کھلے آنک صلی اللہ علیہ وآلہ کہتے کہتے کہ آج موضوع اللہ کی رحمت سے دور کون سلمان بھئی میرا تو یہ ایمان ہے کہ سب سے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے جو دور ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہیں یہ جملہ جہنہ یہ محلے گوھر ہے کچھ فرمائیں گے سارا بسم کے اوپر سنت موقعہ جو ہیں اس کے بارے میں تو شفاع سے محرومی کی وعی تو ہے لیکن لانت کا کوئی اس وقت تو مجھے یاد نہیں پڑتا تو یا رحمت سے دوری کا تو یاد نہیں پڑتا لیکن عمومی طور پر اگر یہ کہیں کہ وہ اللہ کی رحمت نہیں پا سکے گا تو ایک جدہ بات ہے لانت والی بات ایک جدہ سے ہے اور مطلقا کہنا کہ اس کی رحمت سے جس طرح سنت برعمل کرنے والا ہے تو اس پر شاید کلام نہیں ہوگا لفظ لانت پر ضرور کلام ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں لانت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے جب تکہ قرآن و حدیث کی سریع کسی آیت یا حدیث پاک سریع حدیث سے ثابت نہ ہو تو مطلقا ویسے کہنا بھی نہیں چاہیے ویسے یوں اپنے آپ کو تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں سنت برعمل نہیں کر سکا اللہ پاک کی رحمت سے مجھے محروم ہی رہی یا فلانے کی نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پا سکا تو عمومی لفظوں میں تو کہنے میں حرج نہیں ہو ٹھیک ہے جی تو یہ بولتے ہوئے بھی خیال کرنا چاہیے اور یہ اللہ کی رحمت سے محروم کون وہ لوگ ہیں جنے پر اللہ اور اس کے رسول نے لانت کی ہے یہ یاد رکھیے گا بات کرتے ہوئے بڑی اہم سوچنے کی بات بھی ہے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں اور کس طرح کہنے جا رہا ہوں یہ بھی ایک ہمیں خیال کرنا چاہیے اللہ افکت والا معاملہ فرمائے مالک آپ کو سنامت باقرامت رکھے اپنی امان پناہ میں رکھے جیتے رہیں خوش رہیں اللہ کی رحمتوں کے ساہم میں رہیں جی محمد عالم التاریح لہور سے حضور رکن شورا ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہیں سلمان بھئی تو ان سے میری عرض ہے کہ ابھی ابھی جسٹ نو اللہ تعالی نے ایک پوتی عطا فرمائی ہے تو میں کھلیاں صلی اللہ کہتے کہتے کہ وہ ساتھ سے سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ لگلہ نہیں مجھے پوتی جیسی نعمت سے نواز ہے تو میں رکن شورا سے عرض کرتا ہوں کہ برائے مدینہ اس کا کوئی مبارک نام عطا فرمائے جزاک اللہ خیر بچہ پیدا ہو تو اس وقت ان الفاظ مبارک دینا یہ مستحب ہے ایک اچھا کام ہے تو اللہ پاک مذنی منی کو نیک بنائے متقی بنائے صالحہ بنائے پرہیزگار بنائے آپ سب کی آنکھوں کا نور دل کا سرور جنرل میں لے جانے کا ذریعہ مخلص مبلگہ دعوت اسلامی بنائے آمین رکن شورا انشاءاللہ بتائیں گے نام ویسے نام تو واضح کا یہ ہوتا ہے سلمان بھائی کہ اس خاندان کے اندر کئی نام بھی ہوتے ہیں ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں صحیح تو اگر کسی کا نام جویریہ نہیں ہے قریب کے رشتہ داروں میں پھر یہ لفظ جویریہ یا ام المومنین کا نام بھی ہے سبحان اللہ تو اگر یہ ہو تو یہ رکھ لیں سبحان اللہ یہ ایک سجیشن آگیا رکن شورا کی طرف سے سبحان اللہ مدینہ مدینہ ایک اور میرے ذہن میں بھی نام آ رہا ہے لیکن چونکہ آپ نے حضور سے پوچھا رہا ہے ملالے مصفرہ فاطمہ یہ اور برکت والا نام ہے انشاءاللہ یہ رکن شورا کی رکمنڈیشن ہے تو انشاءاللہ ایک سجیشن ہے اور ایک رکمنڈیشن ہے ویسے جو دادا ہوتے ہیں تو ان کو اپنے پوتے پوتیوں پر بڑا مزہ آتا ہے ان کو بہت لطف آتا ہے ان کی پوتی یہ کتنے خوش ہیں اللہ پاک ان کو مزید خوشی آتا امین امین جی میرا نام امین اتاری قادری ہے میں گجرات سے بات کر رہا ہوں آج کا موضوع موسیقی اللہ بڑا پیارا ہے خلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور کون رکن شورا نے جو بتایا کہ اللہ کی رحمت سے گناہیں کبھی رہ کرنے والے اور دور ہوتے ہیں اور مسلمان اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوتا جلتے ہیں تو کیا اللہ کی رحمت سے کافر بلکل دور ہیں اگر دور ہیں تو کافروں کو ان کا کفر اور کافر ہونے کے باوجود بھی نعمتیں اور خانہ پینہ اور دگر نعمتیں انہیں ملی جا رہی ہیں تو کیا یہ اللہ کی رحمت ہے کہیں گے یا نہیں کہیں گے اس کی جدہ تفصیلی معلومات دیں جی دنیاوی طور پر جو ہے وہ بعض وقت نعمتوں کا مل جانا یہ اللہ پاک کی رضا کی دلیل نہیں ہوتا ٹھیک تو یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ڈھیل بھی ہوگی کہ دنیاوی جو بھی نعمتیں ہیں وہ عارضی ہی ہیں انسان کے اپنی زندگی عارضی ہے اور جو آخرت کی اور جنت کی نعمتیں ہیں وہ عبدی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں تو لہٰذا اگر جو ہے وہ غیر مسلم کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو یہ ان کے لیے ڈھیل ہے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں اگر واقعی دنیا وہ آخرت کی اصل عبدی نعمتیں پانا چاہتے ہیں جنتی جنت کی تو پھر جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہونا پڑے گا تو ظاہری جو ہے لوگوں کو اگر اس طرح کی نعمتیں ملی ہوں یا فاسق فاجر لوگوں کو اعلان اللہ پاکی نہ فرمانی کرنے والوں کو بھی اگر دنیاوی طور پر کوئی رحمتیں برکتیں ہمارے جو ہم جسے کہتے ہیں کہ عالی طور پر ہمارے یہاں میں آپ کو عرض کروں جس کی دولت زیادہ ہے جس کی جائدات زیادہ ہے جس کی پروپرٹی زیادہ ہے جس کی گارنگان زیادہ ہے جس کا کاروبار زیادہ ہے اس کو بولیں گے بڑی رحمت باستی ہے یہ میار بنایا ہے لوگوں حالانکہ یہ میار ہے نہیں کاروبن کے پاس دولت ہی تھی اللہ کریم ارشاد فرمان فلم ما نسو ما ذکرو بھی فتحنا علیہم ابواب کلی شیف ارشاد فرمائے کہ جو اللہ تبارک اللہ کی ذکر کو چھوڑ دیتا فلم ما نسو ما ذکرو بھی جس کے ذریعے نصیت کی گئی ہے جو اسے بھلا دیتا ہے فتحنا علیہم ابواب کلی شیف یہ اللہ تبارک اللہ کی جنشہ ڈھیل ہے اس پر ہر شیف کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مال آرہا ہے دولت آرہی ہے ریل پیل ہے اور بندہ اسی کے اندر مگن ہو گیا ہے وہ بھول گیا ہے کہ یہ نعمتیں دینے والی ذات کوئی ہے جو مجھے عطا کر رہی ہے دراصل پہنچنا وہاں تھا اسے اسی کے اندر گم کر دیا جاتا ہے یہ رحمت نہیں یہ اللہ تبارک اللہ کی جنشہ ڈھیل ہے اس کی طرف اور یہ اللہ تبارک اللہ کا ایک نظام ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں بالخصوص جو اللہ تبارک اللہ کو نہیں مانتے تو یہ ان کے لئے رحمت نہیں ہے بلکہ ان کے لئے ڈھیل ہے انہوں نے اور یہ اسی اپنے جو وہ ان کا گرداب ہے اسی کے اندر وہ گھومتے رہیں اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی پر ایمان نہیں لاتے تو یقیناً یہ حساب کتاب کا معاملہ اور دیگر سارے کے سارے یہ تو ان کے ذمہ ہیں ہی ہیں اللہ بچائے اللہ رحمت فرما جی میرا نام مضمیل عباس تاری ہے میں جنگ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں سلمان بھائی مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے آج ایک کلام سنا دے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے مدینہ مدینہ جی فاطمہ اتاریہ ڈسکا زیاں کوٹ سے عرض کر رہی ہوں پیارے پیارے سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت مدینہ مدینہ ہے نارخوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے اولا کلام سنا دیجئے مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ مدینہ مدینہ کیا زبردست کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے اللہ یہ حال بھی نصیب فرمائے اور اس حال کے ساتھ پھر یہ کال بھی نصیب فرمائے حال اور کال نصیب فرمائے اس کو آسان گردوں میں یہ حال یہ ہے کہ بندہ سوے مدینہ جا رہا ہو اور کال یہ ہے کہ ساتھ میں یہ کہہ بھی رہا ہو کہ مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جی میں محمد عدل نواز اتھاری میرا ناتخہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ آپ مجھے یہ نات سنا دیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے ماشاءاللہ اشفاق میں کے کلام سننے کی فرمائش بھی ہے بارویں کا نور دل پچھا گیا دو میسیج ہیں اس کے ہمارے پاس کیا بات ہے ماشاءاللہ میسیجز میں ہے جی جس بک سے درود پاک پڑھ رہے ہیں اس بک کا نام بتا دیں آبِ کاؤسر مقتبت بنجنہ نے کتاب جاری کی ہے آبِ کاؤسر بڑی زبردست کتاب ہے اور اس کے ساتھ گلدست ہے درود کو سلام یہ بھی ہے بہت زبردست ہے اس کو بھی آپ مقتبت بنجنہ سے حدیتاً حاصل کر سکتے ہیں ابھی کچھ کلام احمد اردہ بھائی سے سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ الحبیب انشاءاللہ تعالی علیہ محمد سنتے ہیں کہ بہشر میں صرف کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ بہشر میں صرف کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی رسائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے مچلا ہے مچلا کیا بات کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے بازار عمل مجرم میں تو سودان بنا سرکار گرم تجھ میں سرکار گرم تجھ میں مجرم عربی کی سو سو آئی ہے سرکار گرم تجھ میں عربی کی سو آئی ہے سب سب مجرم میں للکا رہ دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے سنتے کہ مجرم صرف ان کی رسائی ہے ابھی آپ کو ایک مدرین ملسہ ہم دکھاتے ہیں پچھلی قوموں کی احوال پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں صلو اور الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعدو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلیک واسحابک یا حبیب اللہ السلام واسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلیک واسحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنک سلے علا کہتے کہتے میں ہمارا سیگمنٹ ہے پچھلی قوموں کے حالات پچھلی قوموں میں قومِ لوت کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے قومِ لوت پر بڑا سخت عذاب آیا یہ کون لوگ تھے کیا کرتے تھے روایات میں ان کے تذکریں ملتے ہیں قومِ لوت کی بوری خسلتوں کا ذکر کرتے حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی روایت میں ہے قومِ لوت دس خسلتوں کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی ایک خسلت ان کی کبوتر کبوتروں سے کھیلنا اور قومِ لوت کی بوری خسلتوں میں سے ایک خسلت یہ بھی تھی کہ وہ غلیل بازی کرتی تھے یہ قوم غلیل بازی کرتے تھے اور ایک بوری خسلت ان کی یہ تھی کہ یہ سیٹیاں بجاتے تھے کبوتروں سے کھیلنا غلیل بازی کرنا سیٹیاں بجانا اب یہ سیٹی بجانے کا اس قدر جو ہے نا وہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم غور کرتے ہیں اس قدر عادت اس کی پڑ گئی ہے اور کئی لوگ اس کو جو ہے وہ ایک عادت کے طور پر یوز کر رہے ہوتے ہیں اور جبکہ ہم قوم لوت کی دس بری خسلتوں کا جو ذکر روایت میں کیا گیا ہے اس میں اس قوم کی اس بری خسلت کو پڑ رہے ہیں کہ یہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے غلیل بازی کرتے تھے اب شکار اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ غلیل بازی کرتے تھے بیسک چیز جو دیکھے کبوتروں سے کھیلنا غلیل بازی کرنا سیٹیاں بجانا یہ بازاری قسم کے لوگوں کی عادت یہ بازاری قسم کا انداز یہ بازاری قسم کی عادتیں یہ لہو لعیب میں پڑے رہنا غفلتوں میں کھوئے رہنا آج کئی نوجوان ہمارے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے ہمیں لطف لینا ہے زندگی سے ہم دنیا میں آئے ہیں چار دن عاش و عشرت کرنے کے لیے موج مستی کرنے کے لیے کھیل کود کرنے کے لیے جبکہ اللہ پاک نے ہمیں کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہمیں لہو انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اب یہ لوگ وہ لوگ تھے جو بے حیائی کرتے تھے قوم لوت کے لوگ بے حیائی کرتے تھے اور آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی کس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے اپنے عذاب جسم اپنے جسم کی رنگت اس کو پڑا لکھا سمجھا جا رہے اپنے آپ کو بڑا سمجھا جا رہے اور جو سادھا لباس پہنے جو حیاء والا لباس پہنے اس کو سمجھا جا رہے یہ پرانے خیالات کا ترقی والی سوچ نہیں ہے بے حیائی کو ترقی کا نام دے کے ہمارے نوجوانوں کو مسکونسپشن میں ڈال دیا گیا آدھے لباس کر دینا شورٹ لباس پہنا دینا سلیولیس کپڑے پہنا دینا لڑکیوں کو یا جسم کے آزا کی ابھار یا رنگت ظاہر ہونے والے لباس پہنانے کو یہ سمجھنا کہ یہ ترقی ہے ترقی ان چیزوں کا نام نہیں ہے کم لوت پر عذاب کن چیزوں کی وجہ سے آیا ان لوگوں کی بری خصلت کو روایت میں بیان کیا گیا ان لوگوں کی عادات کو بیان کیا گیا ان کی خرابیوں کو بیان کیا گیا کہ قوم لوت کے لوگ یہ اپنی شرمگاہ کو ڈھکتے نہیں تھے قوم لوت کے لوگ جو کبوتروں سے پائی جاتی ہے اللہ پاک ہمیں غفلتوں سے بچائے اللہ پاک ہمیں بے حیائی سے بچائے اللہ پاک ہمیں حیاء کا پیکر بنا دے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ حیاء ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے اللہ پاک ہمیں حیاء کی دولت عطا فرمائے اور ان بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و جاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ ابھی ہم سبان بھائی سے بات کریں گے یہ سیگمنٹ ہے ہمارا ایک نظر معاشرے پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا علیہ سنوان بے خیریت سے ہیں الحمدللہ رب العالمین سبان بھائی ماشاءاللہ آپ وائٹ امامے میں وائٹ سوٹ میں کیا گریس فل لگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ترے خوش رہے ہیں اللہ کی رحمتوں کے سام میں رہیں سبان بھائی انٹی بائیوٹک کا استعمال یہ معاشرے کے اندر رجحان پکڑ رہا ہے اور بچوں میں بھی بڑوں میں بھی یہ بہت سلسلہ چل نکلا ہے لوگ خود ہی جا کر میڈیکل سٹور سے کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو جن کو تھوڑا سا نالج ہوتا ہے معلومات ہوتی ہیں تو وہ جا کر انٹی بائیوٹک کوئی نہ کوئی لے لیتے ہیں اور پھر اس کو کھاتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس ایٹیٹیوٹ پر اس رویہ پر اور انٹی بائیوٹک کے بے تہاشا استعمال پر بسم اللہ رحمن الرحیم مسلمان بھائی پہلے تو گفتگو کے انداز آغاز میں میں یہ ارس کرتا چلوں کہ جب آخری دفعہ میری حاضری ہوئی امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں جو خصوصی مدنی مذاقرہ ہوتا ہے تو اس میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ مجھے کینسر ہے اور اس طریقے سے میری لئے دعا فرما دیں تو امیر اللہ سنت نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹرز کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کا علاج نہیں ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس بیماری کا علاج ابھی دریافت نہیں ہوا جس طرح بہت سی بیماریاں ایسی تھیں جن کو پہلے کیوریبل نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن رفتہ رفتہ سائنس کی ایڈمانسمنٹ کے ساتھ اور رفتہ رفتہ اس کا علاج دریافت ہوتا چلا گیا جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کی شفا بھی نہ اتاری تو الحمدللہ ایسا ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے سائنس اس تک اب بھی نہیں پہنچی تو یہ ایک الگ میٹر ہے آپ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی جو آج ہمارا موضوع بھی ہے کیا ہیں دیکھیں سنوان بھئی سم سے پہلے میں آپ کوئی بتاتا چلوں کہ ہماری کی باڈی جو ہے وہ بہت زبردست پروٹیکٹیو میکنیزم کی اڈر ہے اللہ تعالیٰ کی یہ شاہکار تخلیق یہ انسانی جسم اس کے اندر ایک نظام ہوتا ہے احتیاط کا پروٹیکٹیو میکنیزم ہوتا ہے جب بھی بخار چڑھتا ہے تو پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بخار کیوں چڑھتا ہے بخار دراصل انسان کے خون کی گرمی کا نام ہے گرمی سے مراد یہ ہے کہ جب بھی انسان کی جسم میں کوئی جراسیم داخل ہوتا ہے تو قدرتی طور پہ اس کا خون وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تاکہ وہ جو حملہ آور جراسیم ہے وہ اس ٹیمپریچر کو برداشت نہ کر سکے اور وہ خود ہی مر جائے اس کو ہم بخار کہتے ہیں یعنی بخار کا ہونا یہ ایک سمٹم ہے ایک علامت ہے کہ جسم میں کوئی بیکٹیریا کوئی پیتھو جی داخل ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے مارنا ہے لیکن اگر وہ بہت زیادہ طاقتور ہو بیکٹیریا تو بخار زیادہ ہوتا ہے اور اس طرح ہمیں اس کی انڈیکیشن بیتا جلتی ہے اب یہ بخار کیوں ہوتا ہے یعنی وہ کون سے ایسے جراسیم ہے جس کو انگلیش میں مایکرو آرگنیزگنز یا پیتھو جنز کہا جاتا ہے جن کی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں اس کی کلاسیفیکشن ہم سن لیتے ہیں ایک بیکٹیریا ہوتا ہے ایک وائرس ہوتا ہے ایک پیرا سائٹ ہوتا ہے اور ایک فنگرس ہوتی ہے بیکٹیریا کے جو جو بخار ہیں ان میں بڑے مشہور ہیں جس طرح گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے ٹائفائڈ ہو جاتا ہے جیسٹن ٹائٹس ہو جاتا ہے پیڑ کی بیماری ہو جاتی ہے اور اسی طرح ٹی بی ہو جاتا ہے یہ بیکٹیریا سے ہوتے ہیں اسی طرح وائرس جو ہے اس سے ہیپٹیٹس بی ہوتا ہے سی ہوتا ہے انفلوینزا ہو جاتا ہے میزلز یعنی خسرہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو پیراسائٹ کی بیماریاں ہیں ان میں سب سے مشہور ملیریا ہے اب یہ دیکھئے کہ ان کو انہیبٹ کرنے کا یعنی ان بخار کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں اور اس میں بہترین طریقہ کار وہ آپ کی انٹی بارٹک دوائیاں ہیں دیکھئے انٹی بارٹک دوائیوں کا جو مختصر ترین سلمانی وہ یہی ہے کہ وہ دوائیاں جو جسم میں موجود انفیکشن کو دور کریں بیکٹیریا کی وجہ سے یعنی بیکٹیریا کی وجہ سے جو جسم میں خرابی پیدا ہوئی ہے اس کو دور کرنے والی دوائیوں کو انٹی بارٹک دوائیاں کہتے ہیں انٹی بارٹک دوائی کا اثر کیا ہوتا ہے نمبر ایک یہ بیکٹیریا کو کل کرتی ہے یعنی مار دیتی ہے نمبر دو یہ بیکٹیریا کو کوپی ہونے سے یعنی بڑھنے سے روکتی ہے جو بیکٹیریا بڑی تیزی سے ریپروڈیوس ہوتے ہیں آگے سے ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ اس طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کو یہ روکتی ہے اب انٹی بارٹک دوائی ہے تو بڑی زبردست چیز انیس سو بیس تک جب انٹی بارٹک دوائی ایجاد نہیں ہوئی تھی لوگ چھوٹے چھوٹے انفیکشنز کی وجہ سے بھی وہ موت کا شکار ہو جاتے تھے اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا لیکن انیس سو چالیس میں جب انٹی بارٹک دوائیاں وہ بننا شروع ہوئی اور مارکٹ میں بقاعدہ کمرشلی آنا شروع ہوئی یہ جو انٹی بارٹک دوائیاں تھی تو اس کے بعد سے بیماریوں کی روکتھام میں بہت زیادہ فائدہ ہوا اب یہ دیکھئے یہ ڈیفرنٹ کلاسز آف میڈیسن ہوتی ہیں ایک انٹی بارٹک ہے جو بیکٹیریا کو روکتی ہے اور اسی طرح ایک انٹی پارٹک ہے جو بخار کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے انٹی انفلامیٹری ہے جسم میں سوزش ہو جاتا تو استعمال کی جاتی ہے اسی طرح پین کلرز ہیں جب انسان کے جسم میں درد ہوتی ہے تو استعمال کی جاتی ہے تو انٹی بارٹک دوائیوں کا اثر مختلف طریقے سے ہوتا ہے انٹی بارٹک دوائیوں کی ایجاد سے پہلے سلمان بھئی سرجری بھی بڑی مشکل ہوتی تھی کیونکہ سرجری کرنے کے بعد جب آپ پیشنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں تو سرجری کی وجہ سے اس کے جسم میں انفیکشن کا ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے اور انٹی بارٹک دوائیوں سے پہلے سرجری کے بعد ایک مریض عام طور پر مر جایا کرتا تھا اور اس کی دوائی نہیں تھی اب ماشاءاللہ سرجری کے بعد انٹی بارٹک دوائیاں جب دیج جاتی ہیں تو سرجری کے ریٹ بھی اچھے آ گئے ہیں سرجری سے ہونے والی امواد پر جو سمجھلے کے کابو پا لیا گیا ہے سبانوی میں نے ایک بات سنی ہے اس پر میں چاہوں گا آپ کی ایک مہرانہ رائے آنی چاہیے ہم نے یہ سنا ہے کہ آپریشن کے بعد جو انٹی بارٹک دیتے ہیں انفیکشن کو کل کرنے کے لیے یا بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے یہ صرف ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے باقی جو دیگر ممالک ہوتے ہیں وہاں پر وہ اس کو انٹی بارٹک دینے کی ضرورت حاجت ہوتی نہیں ہے کہ اس میں بتایا یہ یعنی جو میں نے شنیدن بات سنی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں جو ہائیجینک میئرز ہیں جو صفائی کے معاملات ہیں ان پر اتنی توجہ نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے جس کی ویسے مریض کو انفیکشن ہو جاتا ہے اور دوسرے جو ہے وہ کنٹریز کے اندر چونکہ بڑا اس کا ایک خیال ہوتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں ہوتا کیا یہ بات درست ہے اصل میں ایسا ہے سلمان بھئی کہ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ دیگر ممالک میں بالکل زیرو پوسٹ آپریٹیو کی جاتی ہے یعنی آپریشن کے بعد زیرو انٹی بارٹکس ہوتی ہے ایسا نہیں ہے لیکن دنیا کے ہر وہ ملک میں جہاں پر آپ آپ آپریشن کریں اور آپریشن کے بعد جو کنڈیشنز ہیں وہ ہائیجینک نہیں ہے عام طور پر ہمارے مریضوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مریض جانبوچ کے ہسپیٹل سٹے چاہ رہا ہوتا ہے یاد رکھئے ہسپیٹل سٹے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ہسپیٹل کی جو انوارمنٹ ہے اور وہ تمام جو معاملات ہیں وہ اس طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ سٹے ایک ہیلڈی بندے کو نہیں کرنا چاہیے جب ایک ڈاکٹر آپ کو ریلیو دے دے کہ اب آپ گھر چلے جائیں تو آپ فوراں گھر آ جائیں گھر کی ہوا میں گھر کے حالات میں اور ہسپیٹال کے حالات میں زمیت ناسمان کا پر ہوتا ہے دیکھئے جس اپریشن کرتے ہیں تو آپ ایک زخم اس مریض کو خود لگاتے ہیں آپ انسیشن ڈالتے ہیں اس کو کیونکہ آپ نے چیرہ ڈال کے ہی آگے کام کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک زخم ہوتا ہے اب جو جس وجہ سے پریشن کیا گیا مثال کے طور پر ہرنیہ کا مریض تھا ہرنیہ کے مریض کا پریشن کیا گیا اس کے جسم کی جو جگہ باہر آگئی تھی اس کو انہوں نے سی کے رکھ دیا ایک تو یہ ٹھیک ہوا نا لیکن ہرنیہ تک پہنچنے کے لیے جو چیرہ ڈالا وہ بھی ایک زخم ہے اس نے ہیل ہونا ہے اور اس زخم کو ہیل کرنے کے لیے ٹائم چاہیے اس کو حالات چاہیے لیکن اب اگر صفائی مناسب نہیں ہوگی وہ ڈریسنگ پروپرلی نہیں کرے گا اور سب سے بڑھ کر اس کو پس سے نہیں بچانے کی کوشش کرے گا کیونکہ جو سرجری کے زخم ہے اس میں بہت بڑا مسئلہ وہ پس پڑ جانا ہوتا ہے اور وہ پس پڑ جاتی ہے زخم خراب سے خرابتر ہوتا چلا جاتا ہے جتنی گندگی رکھی جائے گی پٹی تبدیلی کی جائے گی وہ جو ہوا ہے وارڈ کی اس کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے معاملات پھر بہت عدد دگر گون ہو جاتے ہیں یعنی میں اپنی زندگی میں جتنے پیشنٹس کو ریفر کرتا ہوں سرجری دیکھتا ہوں کثیر تعداد میں افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے اپریشن کا زخم خراب ہوتا ہے وہ جس وجہ سے اپریشن ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا لیکن زخم کی خرابی کی وجہ سے سالہ سال لگ جاتے ہیں دیگر ممالک کے اندر جو اثر مسئلہ ہے وہ اپریشن ٹھیکر کے اندر انتہائی درجے کی صفائی کا ہے دیکھیں یہ تو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ صفائی نس ایمان ہے اور ہر طرح سے صفائی کا خیال رکھا جائے چاہے وہ دانتوں کی صفائی ہو کھانے کی صفائی ہو ہاتھوں کی صفائی ہو ہر طرح کی صفائی کا خیال رکھا جائے تو یہ پروٹوکولز ہوتے ہیں اپریشن ٹھیکر کے اور ہسپتالوں کے اور ان پروٹوکولز کو مینج کرنے کیلئے بقاعدہ لوگ ہائر کیے جاتے ہیں اور سب کو یہ پروٹوکولز سکھائے جاتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا سرجن بھی ہے وہ جوتیاں لے کر اپریشن ٹھیکر میں نہیں آئے گا وہ بقاعدہ جو ایکوپنٹس ہیں سرجیکل ان کو سٹریلائیسٹ کنڈیشن میں ہاتھ نہیں لگائے گا ورنہ وہ گندے ہو جائیں گے ان کے جناسی ان کے اوپر آ جائیں گے تو یہ سارے پروٹوکولز جب میٹ نہیں کیے جائیں گے تو سلمان بھی وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اور دنیا کا کوئی بھی اپریشن ٹھیکر ہو ریزلٹ صحیح نہیں آئیں گے سرجری ایک بہت ڈیلیکیٹ چیز ہے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے والی چیز ہے سرجن کو یہی فکر ہوتی ہے کسی طرح خون جو بہر ہے وہ بند ہو جائے اور کسی طریقے سے زخم خراب نہ ہو کیونکہ اس نے جب چیرہ ڈاتلہ اندر دیکھا تو اس کو نظر صاف آرہا جو اس نے کر دیا عام طور پر غلطیاں نہیں ہوتی ورنہ یومن ایرر تو دنیا کی ترقی آفتہ سرین قوموں میں بھی ہوتا ہے لیکن سرجن دو باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے خون بند ہو گیا کیونکہ جب چیرہ ڈالا خون بند ہو گیا کے نہیں خون بند ہو گیا اور ساتھ دوسرا کہ زخم جو ڈلا تھا وہ خراب تو نہیں ہوا اس کی ڈریسن پروپرلی ہو رہی ہے کے نہیں تو یہ معاملات سب کی زندگی میں آئی جاتے ہیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ زخم کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے چاہے وہ سرجنی کا ہو چاہے وہ دیگر کا ہو اور صفائی کے لیے اپنے طریقے استعمال نہ کریں ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ ذرا سا گلہ خراب ہوا وہ جو والے صاحب نے گلہ خراب ہونے پر دوائی کھائی تھی میں بھی جا کے کاؤنٹر پہ وہ دوائی لے لوں دیگر ممالک کے اندر ایک میڈیکل سٹور والا آپ کی مرضی پہ کوئی دوائی نہیں دے سکتا ایسے تو on the counter medicines کچھ ہوتی ہیں جو کہ آپ جا کے لے سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر کا اور میڈیکل سٹور والے کا ڈریکٹ تعلق ہوتا ہے ڈاکٹر اس کو prescription بھیجتا ہے اور وہ اس کی prescription پر دیتا ہے دیکھئے anti biotic اس وقت دنیا کی ایک miraculous ایجاد ہے یہ وہ ایجاد ہے جس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کی روک تھام ہوئی لیکن اس وقت world health organization emergency declare کر چکی ہے کہ anti biotic دوائیوں کا اثر ختم ہو رہا ہے کیوں اسی لیے ختم ہو رہا ہے کہ یہ جو جراسین ہوتا ہے یہ بھی جاندار ہے یہ یک کھلوی جاندار ہے یونی سیلولر organism ہے اگر آپ anti biotic دوائی ڈاکٹر کے کہنے پر استعمال نہیں کرتے خود استعمال کرتے آپ کو ضرورت نہیں تھی اور آپ استعمال کر لیتے آپ کو infection وائرس کی وجہ سے تھا یاد رکھیں جو وائرس کا infection ہوتا ہے اس میں anti biotic نہیں دی جاتی اس کے لیے الگ medicines ہوتی ہیں وائرس جو ہے وہ زیادہ تر vaccination سے ٹھیک ہوتا ہے جس طرح یہ بات سنیے کہ hepatitis c کی کوئی vaccination نہیں ہے لیکن hepatitis c جس کو ہو جائے اس کا علاج بڑا زبردست اجاز ہو چکا ہے اسی طریقے سے hepatitis b جو ہے اس کی vaccination ہے لیکن جس کو hepatitis b ہو جائے اس کا علاج یہ تھوڑا مشکل ہے اجاز ہوا ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے تو وائرس عام طور پر vaccination سے ٹھیک ہوتا ہے اور اگر آپ کو وائرل خانسی ہے آپ کی خانسی بڑھتی جا رہی ہے تو بیکٹیریل نہیں ہے وہ وائرس کی وجہ سے ہے آپ انٹی بارٹک ٹھوکی جا رہے کھائی جا رہے کھائی جا رہے کبھی یہ کھاتے کبھی وہ کھاتے اب آپ کے جسم پر انٹی بارٹک اثر نہیں کرے گی آپ کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پانچ دن دس دن پندرہ دن ستائیس دن اکیس دن انٹی بارٹک کھائیں اور آپ نے وہ انٹی بارٹک اترے دن نہیں کھائی اب بھی اگلی دفعہ وہ انٹی بارٹک کے خلاف آپ کے جسم میں ریزیسٹنس پیدا ہو جائے گی تو یہ ساری باتیں مدنظر رکھیں اپنے ڈاکٹر پر اتبار کریں اور یہ جو جانوروں کو انٹی بارٹک لگائی بہت زیادہ انٹی بارٹک لگائی جاتی ہے اس کا اثر انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے اور انسان کے اندر انٹی بارٹک ریزیسٹنس یعنی پہلے پانچ دن دوائی کھاتے تھے ٹھیک ہو جاتے تھے آج دس دس دن بارہ بارہ دن دوائی کھا رہے اور ٹھیک نہیں ہو رہے یہ یہی اس کو انٹی بارٹک ریزیسٹنس کہا جاتا ہے دیکھیں دوائی تینی جلدی نئی ایجاد نہیں ہو سکتی دوائی کا پورا میکنزم ہوتا ہے اور وہ پندرہ سال لگتے ہیں لیبارٹری صاحب کے موت اکانے میں وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ دوائی کو ایجاد کیا جائے اور اب یہ جو ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کو روکنے کے لیے زاری بات ہے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے فوری شفا مل جائے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ پورا پروسس ہوتا ہے اس کو فالو کیا جائے تو بیرال یہاں پر میں یہ ارز کرتا چلوں کہ انٹی بارٹک دوائیاں جب آپ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کھاتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے یاد رکھیے بہت سی انٹی بارٹک دوائیاں ایسی بھی ہیں جو جگر کو متاثر کرتی ہیں اور انسان کو جوائنڈس یعنی یرکان ہو جاتا ہے بہت سی ایسی ہیں جو کٹ کیٹنیز کو یعنی گردے کو متاثر کرتی ہیں بہت سی ایسی ہیں جسے مو سوک جاتا ہے الٹی آتی ہے کیونکہ ہمارے جسم میں بیکٹیریاز ہیں اور بہت سے بیکٹیریاز ایسے ہیں جو کہ دوست ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے رب تعالی نے جسم میں رکھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر آپ کی جو گٹ ہے یہ کھانے کی نالی ہے اس میں بہت سے بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان میں سے کچھ نقصاندے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر فائدہ مند ہوتے ہیں تو جب آپ انٹی بارٹک دوائی کھاتے ہیں تو وہ ہر قسم کے بیکٹیریاز اوپر ایکٹ کرتی ہے ہر قسم کے بیکٹیریاز اوپر ایکٹ کرتی ہے اسی لیے انٹی بارٹک دوائی سے پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اوٹی بھی آتی ہے موشن بھی آتے ہیں تو آپ کو جب بھی انٹی بارٹک دوائی کا ریاکشن ہو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور براہ کرم جو میڈیسن کے اندر پرچی دی گئی ہے اس پرچی کو نہ پڑے وہ آپ کے لیے نہیں ہے وہ ڈاکٹر کے لیے عام طور پہ ایک ریاکشن دوائی کا وہ دنیا میں صرف پانچ فیصد لوگوں کو ہوتا ہے لیکن جب آپ اس ریاکشن کو پڑھ لیتے ہیں نفسیاتی طور پہ آپ کو بھی وہ ریاکشن ہو جاتا ہے ڈاکٹر نے اگر آپ کو نہیں بتایا آپ براہ کرم اس کو نہ پڑے اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ڈاکٹر پہ ریلائے کریں آپ پہلے گوگل کے اوپر اپنی بیماریوں کا پڑھ لیتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پانچ سال دس سال لگے اس ڈاکٹر کو ڈگری حاصل کرنے میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ صرف گوگل پہ سرچ کرنے سے آپ کو ڈگری مل گئی ہے ایسا نہیں ہوتا طبیعت دیکھی جاتی ہے ماضی دیکھا جاتا ہے مینٹیکل ہسٹری دیکھی جاتی ہے ایکنومک کنڈیشن دیکھی جاتی ہے مریض کی رنگت دیکھی جاتی ہے مریض کے پیٹ پہ ہاتھ لگا کے وائٹل سیک کیے جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کمپیٹنٹ ہوتا ہے اس پہ انحصار کرنا سکھئے درست فرمایا اور بیکٹیریا کی ابھی آپ نے بات کی سبان بھئی دہی جو جمتا ہے یہ بھی بیکٹیریا کی مدد صحیح جمتا ہے ورنہ تو بھر اگر یہ بیکٹیریا نہ تو پھر وہ دودھ جو ہے نا وہ دہی میں کنورٹ نہیں ہو پائے گا کیا فرماتے ہیں آپ جی بلکل ایتا یہ میرے ہاتھوں کی انگلیوں پہ ہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پوری ایک تحقیقی میرا سلسلہ ہے سلمان بھائی کہ ہماری ہاتھوں کے انگلیوں کے اوپر ایک بیکٹیریا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے فلورا جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ عدا کرتے ہوئے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو یہ بیکٹیریا فلورا ہمارے موں میں چلا جاتا ہے اور یہ اتنا دوست بیکٹیریا اتنا زبردست بیکٹیریا ہے کہ یہ ہماری کٹ میں ہمارے موں میں ہماری پوری کھانے کی نالی میں اور ہمارے پیٹ میں جا کے اس کو ایسسٹ کرتا ہے اسی طرح دنیا کے اندر بیکٹیریا کا سب سے بڑا استعمال تو آپ دیکھئے نا کہ میں نے ایک مالٹا اٹھایا اور مالٹا کسی بندے نے مالٹا اٹھایا اور اکیلہ اٹھایا اور وہ اٹھا کے مٹی کے اوپر پھینک دیا اب اگر وہ مٹی کے اوپر گرا رہے گا یا کوئی جانبر مر گیا اور وہ مرنے کے بعد کچھ یا سے بعد اس کی ہڈیا بھی نظر نہیں آتی تو یہ بیکٹیریا ہی تو ہیں جو کہ اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈی کمپوز کر دیتے ہیں اور اس کی باڈی کو کھا جاتے ہیں دیکھیں وائرس جو ہے وہ عام طور پر کلچر میں نہیں آتا یہ ہوتا یہ ہے کہ ڈش ہوتی ہے اس میں انسان کے خون کو رکھا جاتا ہے اور خاص طریقے سے بیکٹیریا کو گروہ کروایا جاتا ہے تو جو بیکٹیریا گروہ کر جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے اس کے انٹی بیوٹک شروع کر دی تو اب اگر آپ بلڈ کلچر کروائیں گے تو وہ ٹھیک نہیں آئے گا یہ ٹیسٹ بڑا مہنگا ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ انٹی بیوٹک شروع کرنے کے بعد بلڈ کلچر کروائیں اگر آپ کو ایسے لگتا ہے پیڑ بھی خراب نہیں ہے گلا بھی خراب نہیں ہے کوئی بظاہر وجہ نہیں ہے لیکن بخار چڑ رہا ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ بلڈ کلچر ٹیسٹ کروائیں آپ کو فورم بتا چل جائے گا بیکٹیریا کون سا ہے اس کی ٹائپ کیا ہے اور سائنس ہی ترقی کر چکی ہے کہ الحمدللہ اس ٹائپ کے بیکٹیریا کو کون سی انٹی بیوٹک چاہیے سائنس یہ بھی بتا دیتی ہے اسی بھی بتا دیتی ہے تو پہرحال یہ میں پھر یہاں پہ رس کرتا چلوں کہ بلا شبہ سائنس کی ترقی بہت زیادہ ہے لیکن ہمارا دین اسلام یہ ہماری ہر طرح سے رہنمائی فرماتا ہے اور ہمیں ہر حال میں علماء سے مربوط رہنا چاہیے اور ڈاکٹر جو ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے موال کے ساتھ کے وہ بھی ڈاکٹر کے علماء سے مربوط رہتے ہیں اور علماء سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں کس انداز سے دوائیوں کے بارے میں علاج کے بارے میں تو میں مدری چینل کے ناظرین کو بتاؤں گا کہ یہ ساری رہنمائی جو آج سائنس ہمارے لیے لا رہی ہے ان سب کی رہنمائی ہمارے قرآن و حدیث کے در موجود ہیں ہمارے بزرگان دین نے علم دلہ ہماری رہنمائی فرمائی پیسے جروہ میں باپ پڑھ رہا تھا سلمان بھائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے یعنی پریئرز کے جو دعا آپ نے فرمائی کھانے سے پہلے سونے سے پہلے ان کے بھی باب موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوائیں جو میڈیسنز آپ نے پریسکرائب فرمائی ان کے بھی باب موجود ہے لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اپنی بیماری کے حوالے سے کہ موجود دوائیاں ہیں ان کا یوز جو ہے وہ اپنی طبیعت اور اپنی آپ و ہوا کے مطابق کرنا چاہیے اس حوالے سے جس ملک میں مرہ رہے اس ملک کے ڈاکٹرز سے ضرور پوچھنا چاہیے اور اس طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہیے درست فرمایا آپ نے سبان بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جو رہ خیر دے ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے معلومات نہیں ہے اور جو ایک اہم ترین بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنی مردی سے ہی انٹی بارٹک جو ہے وہ استعمال نہ کرتے رہیں اور جو ڈاکٹر بیماری یا جو دوائی سجسٹ کرے اسی کو یوٹلائز کیا جائے بہت شکریہ سبحان بھائی اللہ آپ کو برکتہ سلامتی دے خوش رہے شادہ باد رہیں احمد اردہ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو کلام سناتے ہیں مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہو ایک مجرم کی طرح میں جانے بے طرح چلا ہو ایک مجرم کی طرح میں جانے بے طرح نظر شر بندہ شر بندہ بدل لر زیدہ لر زیدہ نظر شر بندہ شر بندہ بدل لر زیدہ لر زیدہ مدین کا سفر گئے اور میں نم دیدہ نم دیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے گاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راست پہ چیدہ پہ چیدہ مدین کا سفر گئے اور میں نم دیدہ نم دیدہ مدین جا کے ہم سمجھے تقا دوس کس کو کر دے گا مدین جا کے ہم سمجھے تقا دوس کس کو کر دے گا ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سر جیدہ سر جیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سر جیدہ سر جیدہ مدین کا سفر گئے اور میں نم دیدہ نم دیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف کسٹنز ہیں کچھ سوالات ہیں ان کو بھی لیتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا شیطان کو عالم کہہ سکتے ہیں کیا شیطان عالم تھا عالم تو تھا لیکن جو ہے وہ شیطان کے پاس علم تو تھا بلکہ اپنے علم کی وجہ سے جو ہے وہ ملائکہ کا استاد بھی بن گیا تھا مولم الملائکہ لیکن جو ہے وہ اس نے وہ کام کیا کہ جو اس کے علم کو بھی جو ہے اس پر بھی یہ حاوی ہو گیا وہ کام کیا تھا وہ غستاخی کیا تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو حکم دیا اللہ پاک کرنے کے سعیدہ کرو تو اس نے اللہ پاک کی اس حکم کی عدولی کی حکم نہیں مانا اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں غصاخی بھی کی جس کی وجہ سے یہ ضلیل و خار ہو گیا اور لانتی قرار پایا یہ شیطان شیطان ہی تھا تو علم ہو تو علم کے ساتھ ساتھ پھر آجزی بھی چاہیے یہ تقبوروں بھی تو آگیا ہے یہ اب آپ دیکھیں اللہ کے حکم اللہ کے فرمان کے اگر تقبور کر رہا ہے اللہ بچا ہے یعنی علم جو ہے وہ اپنی ذات میں تو نوری نور ہے لیکن جو خود بد ذات ہو جب اس کے پاس علم آتا ہے تو اس کے اندر غرور تقبور پیدا ہو جاتا ہے اور اگر جو ہے وہ کسی اچھے آدمی کے پاس جو ہے اچھی سعادت مند انسان کے پاس علم ہو تو اس کی سعادت میں مزید اضافہ ہو جائے سبحان اللہ کیا خوبصورت بات کی بارش کسی مثال ہوگی کچھرہ کونڈی پر برسے گی تو بدبو کے بھبکے اٹھیں گے اور اگر کسی گلشن پر برسے گی تو وہاں سے خوشبو کے ہلے جہاں یہ آئیں گے سبحان اللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ایک گناہ بار بار ہو رہا ہو تو بندہ کیسے بچے دیکھیں بار بار توبہ کرنے چاہیے اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہلاکت خیزیاں اور اس کا جو انجام ہے وہ ہماری نظر سے ہٹ جاتا ہے دینی دنوی نقصانات وہ پیش نظر رکھیں گے اور ان کو سامنے رکھیں گے تو امید ہے کہ وہ اس گناہ سے بچت ہو جائے گی بلالگناہ تو گناہ ہے یہ اپنی ہلاکت خیزیاں ضرور لاتا ہے اس سے تو ہر دم توبہ کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم دو اشارت تحت اسلام کے مصطفیٰ جلی رحمت بلاک خو سلام شمر بز میں ہدایت پیلا خو سلام مہر چلخ نبوت پیرا شند رود گل باغے رسالہ پیلا خو سلام مغوت عاظم امام موتوں کا فنوں کا جلوہ شان قدرت پیلا خو سلام خو سلام خو سلام مجھ خو سلام خو سلام خو سلام خو سلام خو سلام خو سلام فمن